رمضان مباراں رمضان مباراں رمضان کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام فضیلت رمضان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ پروگرام کے عنوان سے ظاہر ہے ہم آج رمضان مبارک کے افضال اور برکات اور اس کے اگراز و مقاصد کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک کے گفتگو رہیں گے محترم ایج شمس الدین صاحب و محترم سید رسول صاحب نیاز ناظرین اکرام رمضان مبارک ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا درس دیتا ہے اس رمضان مبارک میں جہاں ہماری توجہ عبادت الہی اور لکائی الہی کی طرف ہو جاتی ہے وہی مخلوق خدا کے حقوق اور ان کے جو حقوق ہے ان کی جو ہمدردی ہے ان کے تئی ہمارے دل میں بے شمار جذبات پیدا ہو جاتے ہیں ایک روزے دار خود بھوکا رہتا ہے اور اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اس کو گربت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ فقر و فاقہ کیا چیز ہے ناظرین اکرام قرآن کریم میں جو بھی احکامات نازل ہوئے ہیں ان کے پس بردہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے قرآن کریم میں روزوں کے حوالے سے جو احکامات آئے ہیں وہ بھی اپنے اندر بے شمار حکمت اور فلسفہ لیے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں محترم ایچ شمس الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ روزوں کے احکامات جو ہیں ان کی کیا فلسفی ہے ان کی کیا غرض و غائط ہے اور کیا اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک روزوں کے اہمیت کے تعلق ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے واضح الفاظ میں اس کی فرضیت اور اس کے اہمیت اور اس کے برکات اور اس کے مقاصد کے بارے میں بڑے واشغاف الفاظ میں بیان فرمائے ہیں یعنی یہ ایمان دارو تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو رمضان کے متعلق اگر کہا جائے تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بہت بیتاوی سے اندذار فرماتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو رمضان ہے وہ رمضان آنے والا ہے بہت مبارک مہینہ ہے اور اس کے لئے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اس کے لئے سجائی جاتی ہے اور جنت کے ساتھ ساتھ جو دوزخ ہے وہ بند کر دی جاتے ہیں اور شیطان ہے جکڑے جاتے ہیں اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کیا ہی بدنصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور بخشان آ گیا تو ہمارے پہرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے یوں منظر رہتے تھے آپ نے فرمایا بارک لنا فی رمضان یہ اللہ ہمارے لئے یہ رمضان برکات اور وہ فیوز کا ایک پیشخیمہ بنا اور ہمارے لئے یہ برکات اس میں نازل فرما اور اللہ تعالیٰ بھی رمضان کے استقبال کے لئے جنت تیار کرتا ہے اور جیسے کہ میں نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے جو اغراض و مقاصد ہے اس بارے میں بھی قرآن کریم سے ہمیں پتہ لگتا ہے اس کہے تاکہ خدا تعالیٰ سے تمہارے جو خدا تعالیٰ سے ڈرنے چاہئے اور اخلاقی اور اجتماعی کمزونیوں سے بجھنا چاہئے اور اسی طرح آنظر فرمایا ولی تقبر اللہ علامہ حداکم تاکہ تم خدا کی ہدایت کے مطابق اس کی قبریہ ہی بیان کرو اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اللہ کم تشکرون اس کے آگے ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر بجھا لانے والے بن جاؤ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان کے اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نا تمہارے لیے بہتری کے لیے روحانی اور دنیاوی طور پر تمہارے بہتری کے لیے یہ رمضان کو مقرر کیا گیا ہے اور اس کے جو نا روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے جو نا اغراض و مقاصد ہیں یہ تمام بریائیوں سے بچنے کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر بچا لانے کے لیے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے یہ روزہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جکرین کی طرف تمہارے جو دلوں میں یہ ایک ایسی قیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے بن جاؤ اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی پتاتا چلوں کہ یہ موسم بہار روحانیت کا موسم بہار قائلاتا ہے ویسے بھی موسم بہار میں ہم یہ دیکھنے میں آتا ہے ہر قسم کی جریبوٹیاں جیسے وہ جنگلی ہوں یا جہاں بر بھی جو جڑی بوٹیاں ہیں اس میں بھی جو نا وہ پھول کھل جاتے ہیں اسی طرح رمضان میں ایسے لوگ جو بالکل روحانیت کے ان کے جو نا کوئی سروکار نہیں ہوتا پورے سال جو نا وہ اپنے مست میں رہتے ہیں لیکن وہ بھی جب رمضان آ جاتے ہیں تو مست کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں اور اسی طرح رمضان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ میں کسی نہ کسی طرح وہ تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں سے ہمیں یہ اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ روزے رکھنا اور روزے یہ رمضان سے گزرنا ہمارے لئے دنیوی اور روحانی طور پر پاکیزگی کا موجب ہے اور اللہ تعالی کے قرب حاصل کرنے کے لئے ایک ذریعہ ہے جزاکون اللہ تعالی یعنی اگر ہم روزے رکھیں گے تو ہم اللہ تعالی کے شاکر اور عابد بندے بنیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہماری اخلاقی اور روحانی تربیت بھی ہو جائے گی اور اس کے بے شمار فوائد ہیں اور جیسا کہ فلسفہ آپ نے اس کا بیان کیا بڑے ہی امدہ طریقے سے اب میں محترم حافظ سید رسول نیاز صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ قرآن کریم کے میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیا ہے کہ اس کے اندر باقی رہنے والے احکامات ہیں فیہا قدب ان قیمہ اس میں ایک روزہ بھی ہے یہ جیسا کہ محترم مولانا صاحب نے بھی اس بات کی طرف اضاحت فرمائی کہ یہ پہلے بھی فرض ہو چکا تھا تو فرضیت کے اعتبار سے تو ایک ثانیت ہے لیکن ان کی اسلامی روزہ اور باقی سابقہ انبیاء جو تھے ان کو جو روزہ کا حکم ملا تھا اس میں کیا آپس میں ڈیفرنس ہے کیا فرق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گئے تھے اس آیت میں واضح اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی جو مذاہب اور اقوام گزر چکے ہیں ان میں بھی روزہ فرض کیا گئے تھا اور اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت تھی ان کو کہ وہ روزے رکھا کریں اگرچہ کہ کمیت اور قیفیت میں فرق ہے لیکن روزے ان پر بھی فرض تھے اور مسلمانوں پر بھی روزے فرض کیا گئے ہیں چنانچہ جب ہم مذاہبِ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہندووں میں روزے کا رواج پائے جاتا ہے اور ان کے ہاں یہ طریق ہے کہ وہ پکی ہوئی چیزیں کھانا ممنوع سمجھتے ہیں یعنی دیگر اشیاء جیسے پھل ہیں وہ کھا سکتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں لیکن پکی ہوئی چیزوں سے وہ پرہز کرتے ہیں اور وہ اسی کو اپنا روزہ مکمل ہونا تصور کرتے ہیں اور اس کے مختلف ایام میں وہ روزے رکھتے ہیں سال بھر میں کوئی ہفتے میں ایک رکھ لیتا ہے ان کے الگ الگ ایام مقرر ہیں الگ الگ طریقے ان کے مقرر ہیں کہ کب کب رکھنا ہے کس طرح رکھنا ہے لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ پکی ہوئی چیزیں کھانا ممنوع سمجھتے ہیں اسی طرح رومن کیتھلک عیسائیوں میں بھی روزے کا رواج پائے جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے چالیس دن اور چالیس رات روزے رکھے تھے اور وہاں پر گوشت کھانا ممنوع سمجھتے ہیں یعنی سبزیاں وہ کھا سکتے ہیں اس سے روزہ ان کا نہیں ٹوڑتا لیکن گوشت وہ نہیں کھاتے ہیں اور اسی کو وہ روزہ تصور کرتے ہیں اسی طرح یہودی مذہب میں بھی روزے کا رواج پائے جاتا ہے ان کے ہاں یومِ آشورہ کا روزہ بہت مشہور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے چالیس دن روزے رکھے تھے اور یومِ کفارہ کا بھی روزہ ان کے ہاں بہت مشہور ہے حضرت دعود علیہ السلام کے روزے بھی کافی مشہور ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے روزن کا ذکر فرمایا ہے اور آج کل مختلف اقوام اپنے بعض مطالب اور مانگیں پوری کرنے کے لئے بھی لوگوں نے مرن بھرت یا بھوک ہڑتال کرنا شروع کر دیا ہے تو روزے کو مختلف شکلوں سے اپنایا جاتا ہے دیگر مذہب میں بھی اس کا رواج پائے جاتا ہے اور دیگر اقوام میں بھی اس کا رواج پائے جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جن روزوں کا حکم دیا ہے وہ تمام دیگر مذہب سے عالی اکمل اور عتم طور پر دیا گیا ہے حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ صورت البقرہ کی یہی آیت 184 کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اقوام میں ان کے حالات کے مطابق ان کے لئے روزے فرض کیے تھے اور انہی طریق پر روزہ رکھنا ان کے لئے خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول کا ذریعہ بنائے گیا تھا جو اقوام شکاری پر زیادہ گزارہ کرتے تھے اور قصرت کے ساتھ گوشت کھاتے تھے ان کے اندر سبزی کھانے کے نتیجے میں جو اخلاق پیدا ہونے چاہیے تھے وہ اخلاق مفقود ہوتے جا رہے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم نے گوشت نہیں کھانا ہے اور سبزی اس دن کھا سکتے ہو یہ تمہارے لئے روزہ ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مذاہب کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف رنگ میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے لیکن بنیادی مقصد یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول ان کو حاصل ہو روزہ کے نتیجے میں اور اسلام میں یہ طریق ہے کہ صبح طلوع فجر سے پہلے ایک مومن جو ہے وہ سہری کھاتا ہے اور پھر غروب آفتاب تک جو ہے وہ کوئی چیز یہاں تک کہ پانی بھی وہ نہیں پیتا مکمل فاقہ وہ اختیار کرتا ہے اور یہ لگاتار انتیس دن یا تیس دن ایک مہنہ جو ہے وہ لگاتا روزہ رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمان کو دیا گیا ہے تو یہ روزے ایک مسلمان کے لئے فرض ہیں اور ان روزوں کو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر مکمل طور پر فاقہ اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ ایک فرق ہے جو دیگر اقوام اور مسلمانوں میں پائے جاتا ہے جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا نہائی تھی امدگی سے آپ نے اس فرق کو واضح فرمایا اور آپ نے اپنے بیان میں یہ بھی فرمایا کہ کئی چیزوں سے وہ اجتناب کرتے تھے کئی چیزیں ان کے لئے جائز تھی لیکن جو اسلامی روزہ ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ طلوع فجد سے لے کے گروب آفتہ تک بلکل فاقع کرنا ہے اس کے علاوہ اور کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے محترم اے شمس الدین صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو روزہ جس کا حدیث میں کہا گئی ہے ڈھال ہے تو یہ ڈھال اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب اس کی پوری طرح جو ہے نا اس کے شرائط اور جو قواعد ہیں ان کی پابندی کی جائے وہ کیا شرائط ہے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ایک روزہ دار کو رکھنا پڑتا ہے یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ روزہ کے متعلق اللہ اللہ کم تتکون تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے جو مکمل پرہیزگاری ضروری ہے اور جن چیزوں کا کرنے کو حکم دیا ہے وہ کرنا بھی ہے لیکن روزہ کی حالت میں کھانے پینے اور اسی طرح وہ جو میان بیوی کے جو مخصوص تعلقات ہیں وہ تو روزہ کے حالت میں کرنے سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے اور وہ جو وقت ہے جو دن کا جو ٹائم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ یہ قربِ الٰہی حاصل کرنے کی طرف رجوع کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ عبادتِ الٰہی میں وقت گزارنا ہے اور جیسے کہ وہ نماز ہیں نوافل ہیں اور اسی طرح تلاوتِ قرآنِ کریم ہیں جو بھی اسی طرح کہ جو روحانیت کے تعلق سرکنے والے جو امور ہیں اس کو بجا لانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے جو کام دیئے ہیں اس کے مطابقہ اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ گالی گلوچ لڑائی جگڑا ایسے بھی جو روزہ دار کو قلیتن پریہز رہنے چاہیے بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی جگڑنے کیلئے آئے تو یہ کہے کہ انیس سائیون میں تو روزہ دار ہوں بھئی میں تو آپ کے جونہ اس طرح میں جواب نہیں دے سکتا جس طرح مجھے ابھی گالی گلوچ پر آپ اتر آتے ہیں یا مجھ سے جگڑتے ہیں اس طرح جواب دینے کے لئے جونہ میں ابھی مجاز نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس کے جواب دے سکتا ہوں اور اسی طرح اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جو روزہ رکھنے کے حالت میں اگر جھوٹ بولے یا جھوٹی باتوں سے وہ اگر پریہز نہیں کرتا تو اس کا روزہ رکھنا محض ایک بھوکا پیسہ رہنا ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ رضای الہی میں جو بھی روک بننے والے امور ہیں اسے اپنے آپ کو بچانا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے رضای الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کرنے والی جو باتیں ہیں اس کو بجا لانا بھی ہی ضروری ہے اور یہ ایک مہینہ تک ان باتوں کی جو نا جب وہ مشک کرتا ہے اور باقاعدہ وہ ایک ٹرائننگ کے طور پر اپنے اوپر اس کو جو نا وہ لینے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر سے وہ جو برائیاں جو پجلے ایک سال میں اس کے اندر تھیں وہ سب جو نا وہ ختم ہو جاتی ہیں یا ختم ہونے کیلئے جو نا زیادہ چانسز ہیں اور جو نیکیاں جو ابھی تک اس کو بجا لانے کی توفق نہیں ملی ہے اور اس رمضان کے حوالے سے وہ شروع کریں تو اللہ تعالی اس کو جو نا وہ آگے اس کے جو نا زندگی کا حصہ بنانے کی اور اس کے جو نا حضرت ثانیہ بنانے کی اللہ تعالیٰ توفق دیتا ہے جیسے حضرت مسیح مدلی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نزدیک اصل ہی ہے کہ جب انسان صدق اور کمال اخلاص سے باری تعالیٰ میں ارز کرتا ہے کہ اس مہینے میں مجھے محروم نہ رکھ تو خدا اسے محروم نہیں رکھتا اور اسی حالت میں اگر رمضان میں بیمار ہو جائے تو یہ بیماری اس کے حق میں رحمت ہو جاتی ہے کیونکہ ہر کام کا مدار نیت پر ہے جو شخص روزے سے محروم رہتا ہے مگر اس کے دل میں یہ نیت تھی درد دل سے تھی کہ کاش میں تندرست ہوتا روزہ رکھتا اس کا دل اس بات کے لیے گریہ ہے تو فرشتے اس کے لیے روزے رکھیں گے برشرت کہ وہ بہانہ جو نہ ہو تو خدا تعالیٰ ہرگز اسے ثواب سے محروم نہیں رکھے گا الحکم دس دسمبر انیس سو ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جو روزہ اگر صدقے دل سے رکھے اور اللہ تعالیٰ نے جن احکام کے کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرتے رہے بجالاتے رہے اور جن سے اللہ تعالیٰ نے مانا فرمایا ہے اس سے جو انہیں رکنے کی کوشش کرے تو اس کے زندگی میں وہ کافی تبدیلیاں آ جائیں گی اور روحانیت میں بھی وہ ترقی کر سکتا ہے خاص طور پر جو روزہ کا ثواب ہے یا روزہ کا جو عجر ہے وہ لکائی الہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں جب وہ افطار کرتا ہے تو اس وقت خوش ہوتا ہے اور جب وہ اس روزہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس وقت وہ خوش ہوگا یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں روزہ دار کی جزا بن جاتا ہوں کیونکہ وہ روزہ میرے لئے رکھتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لئے ہوتا ہے لیکن روزہ میرے لئے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں یعنی روزہ کے نتیجے میں سب سے جو عالی چیز ہے خدا تعالیٰ کی رضا اور رضوانی یار ہے وہ اس طرح نصیب ہو جاتی ہے اور خاص طور پر آپ نے جن روحانی امور کا ذکر فرمایا اس میں تلاوت قرآن کریم کا ذکر آئے ہے جو کہ ایک نہایتی باعث سواب کام ہے اور خاص طور پر رمضان المبارک کے ساتھ اس کا گہرہ ربط اور تعلق ہے تو میں محترم حافظ سید رسول نیاز صاحب سے درخواست کروں گا کہ قرآن کریم کا جو رمضان کے ساتھ ایک گہرہ ربط اور تعلق ہے اس عمر کی مختصر سے وضاحت فرما دے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھاسے میں فرماتا ہے شہر رمضان اللہذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر رمضان اور قرآن کریم کے باہم ربط کو بیان فرمایا ہے قرآن کریم اور رمضان المبارک میں کئی مناسبتیں ہیں اور کئی مشترک خصوصیتیں ہیں چنانچہ پہلی بات لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فرمایا گیا ہے کہ رمضان کے روزوں کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کر سکتے ہو اور قرآن کریم کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ کہ یہ متقیون کے لئے ہدایت ہے تو گویا کہ قرآن کریم اور رمضان کے روزوں میں باہم مشترک ایک اہم خصوصیت جو ہے وہ تقویٰ ہے قرآن کریم اور روزے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بندے کے لئے قیامت کے دن شفاعت کریں گے چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم کہے گا کہ بندے نے رات کو میری تلاوت کی ہے جاگتے ہوئے اس لئے اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما اور اسی طرح سے روزے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے قیامت کے دن کہ میں نے دن کو اس کو کھانے پینے سے اور خواہشات سے روکے رکھا ہے تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما یعنی دونوں شفی ہوں گے دونوں شفی ہوں گے قیامت کے دن جو روزے رکھنے والے ہوں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا شخص ہوگا اسی طرح سے ایک تیسری خصوصیت ہے کہ روزے کے نتیجے میں روزے دار کو قربِ الٰہی حاصل ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے اور قرآن کریم میں رمضان کے تعلق کے مان بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کہ جب میرے بندے تو اس سے پوچھیں میرے مطالق تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں اور پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو اگر ہم مدنظر رکھیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ روزے کا جزا میں خود بنتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے کی جزا میں خود ہوں تو اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور روزے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو یہ تین بڑی اہم خصوصیات ہیں جو کہ قرآن کریم اور رمضان میں باہم مشترک ہیں چونکہ قرآن کریم کا نزول رمضان میں شروع ہوا ہے اور حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تحقیق کے مطابق چوبیسویں رمضان کو قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا ہے تو اس لحاظ سے قرآن کریم کی تلاوت رمضان کے مہینے میں کسرس سے کی جاتی ہے اور ایک مقبول عمل ہے تلاوت قرآن کریم اور آوزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال جتنا سال بھر میں قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا یا اس وقت جتنا قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا اس کا ایک دور آوزور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے ساتھ رمضان میں دو مرتبہ قرآن کریم کی دورائی کی ہے تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں کرنا بہت ثواب کا موجب ہے اور اللہ تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کا موجب ہے عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قرآن کریم کو نماز میں زیادہ پڑھنا پسند کرتے تھے اور آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو نماز میں زیادہ تلاوت کرتا ہے عام تلاوت کرنے کی نظبت اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے تو اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں نماز تراوی کا آغاز کیا جس میں قرآن کریم کا کم سے کم ایک مکمل دور نمازیوں کو سنائے جاتا ہے تو اس لحاظ سے بھی قرآن کریم کا تعلق رمضان سے بہت ہی گہرا ہو جاتا ہے حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے بارہ بار توجہ دلائی ہمیں کہ قرآن کریم کو توجہ سے پڑھیں تدبر سے پڑھیں غور و فکر سے پڑھیں اچھی تلفز کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں اور حسن کے ساتھ اس کو پڑھیں حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے اس وجہ سے دوستوں کو چاہیے کہ قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں تلاوت کیا کریں اور درست کا انتظام ہوتا ہے اس کو سنا کریں حضرت قمر الانبیاء حضرت مرزا بشیر رحمہ صاحب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ کم سے کم دو دور تو مکمل کرنے چاہیے قرآن کریم کے رمضان میں تو اسی طرح سے حضرت خلیفت المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بن عزیز بھی ہمیں بار بار قرآن کریم کی تلاوت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہر گھر میں تلاوت ہونے چاہیے اور رمضان میں اس کا خاص انتظام ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت خاص طور پر کی جائے حضور نے بیان فرمایا کہ کم سے کم ایک دور تو مکمل کرنے چاہیے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے دو دور کریں تو زیادہ بہتر ہے تو اس لحاظ سے رمضان کے ساتھ قرآن کریم کا ایک گہرہ تعلق ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ تلاوت قرآن کریم رمضان میں کیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی کہ آپ اس میں رمضان میں قرآن کا دور فرماتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی کہ آپ اعتقاف بھی فرمایا کرتے تھے حضور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے تو آپ اعتقاف فرمایا کرتے تھے اور آپ کے بعد آپ کی ازواج متحرات نے اس روش کو برقرار رکھا اس کو قائم رکھا تو اعتقاف کیا چیز ہے اس کے کیا معنی ہیں اس کی مختصر سی وضاحت میں محترم عید شمس الدین صاحب سے درخواست کرنگا کہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں یہ جو اعتقاف کے سنسلے میں قرآن کریم میں بھی ہمیں واضح طور پر اللہ تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے وَاہِدِنَا إِلَىٰ إِبْرَاہِمَا وَإِسْمَائِلَىٰ عَنْتَخِرَا بَعِتِيَ لِتْتَاعِفِينَ وَاللَّاقِفِينَ وَرْرُقِئِ سُجُود سورہ بکرہ کی ایک سو چوبیسویں آیت ہیں یعنی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تعقید کی ہے کہ تم دونوں میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور اعتقاف بیٹنے والوں رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب پاک و صاف بنائے رکھو تو یہ جو اعتقاف کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت سے شروع ہے جب سے عضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کم از کم ہمیں قرآن کریم سیحان تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سے ہی جو اعتقاف کا سلسلہ شروع ہے لیکن عضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامل انسان تھے اور کامل دین لے کے آئے تھے اس میں جو کامل طور پر جو احکام ہیں وہ بھی ہمیں دیئے ہیں تو جو عاندر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتقاف کا طریق تھا وہ اصل میں رمضان مبارک میں ہمیں نظر آتا ہے جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر فرمایا ہے کہ عاندر صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف بیٹا کرتے تھے اور آپ کے بعد جو انا آپ کے ازواج متحرات اس سلسلہ کو جاری رکھا اور اس میں زیادہ سے زیادہ اذکار الہی اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے جو انا بندے کو موقع مل جاتا ہے حضرت عائشہ صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے ایک رمضان میں نماز میں فجر کی ادائیگی کے بعد اب اپنے خیمہ میں داخل ہوئے حضرت عائشہ نے اعتقاف بیٹھنے کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی انہوں نے بھی اعتقاف کا خیمہ لگایا حضرت غفظہ اور حضرت عائشہ کے اعتقاف کا سنا تو انہوں نے بھی اعتقاف کا خیمہ لگایا یعنی حضرت حفظہ اور اسی طرح پھر حضرت زینب جو بھی ادواز متحرات تھیں وہ بھی اسی طرح اعتقاف کا سلسلہ شروع کیا اور یہ جو اعتقاف وہ بھی اس سلسلہ کو جاری فرمایا جزاکم اللہ تعالیٰ یعنی محتقف اعتقاف کرنے والا جہاں وہ تمام دنیا سے الگ ہو کے انکتاہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تبتل اللہ خدا تعالیٰ کی طرف وہ یکسر خدا تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے اور اپنے محتقف میں صرف اپنے خدا اور کو یاد کرتا ہے اور خاص طور پر اس آخری اشرا میں کے تعلق سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احیاء لائلہو و آئیقض احلہو یعنی آپ کی فعلی رویش یہ تھی کہ آپ ویجیتہ آہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے مہاو رہتے تھے لیکن آخری اشرا کے تعلق سے آتا ہے کہ یعنی اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے اور اپنے اہل و ایال کو بھی اس میں شریک فرماتے تھے اور پوری کمر کس لیتے تھے یہ کمر آپ کس لیے کس لیے کستے تھے اس کے پیچھے کیا حکمت تھی کون سے وہ عجر و ثواب تھے جن کو حاصل کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تغدو کرتے تھے سائیوں کوشش کرتے تھے اس میں جیسا کہ اعتقاف کے حوالے سے بات ہوئی اور اس میں آخری دنوں میں ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے جو قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے جس کو ہم لائلت القدر کے نام سے مصوم کرتے ہیں تو اس لائلت القدر کے حوالے سے میں محترم حافظ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا قدر و مزلت ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس طالب سے کچھ تفسیر فرمائیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورة القدر میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے جیسا کہ لائلت کے معنی رات کے ہیں اور قدر کے معنی عظمت کے ہیں تو قدر کے رات اور عظمت کے رات کو ہم لائلت القدر کہتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے اِنَّا انزلناہو فی لائلت القدر یعنی اسے ہم نے قدر کے رات میں اتارا ہے یعنی قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے اور تجھے کیا سمجھائے کہ لائلت القدر کیا ہے کہ لائلت القدر وہ ہے جو ہزار مہنوں سے بہتر ہے اور اس رات ملائکہ اور روح القدس کسرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے اور ہر معاملہ میں سلام ہی سلام ہے اور یہ سلسلہ تلوی فجر تک جاری رہتا ہے تو اس میں لائلت القدر کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے اگر غور کیا جائے تو رمضان المبارک کے تمام عبادات کا نقطہ عروج لائلت القدر ہے ایک انسان جو پورے مہنہ عبادات بجا لاتا ہے اور مختلف اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لئے مختلف کوششیں اور مسائی جو بجا لاتا ہے ان تمام کی قبولیت کی گھڑی کو ہم لائلت القدر کہہ سکتے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لائلت القدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے من قاما لائلت القدر ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی کہ جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں لائلت القدر کے دن عبادت بجا لائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس سے رمضان المبارک میں لائلت القدر کے نصیب ہونے کی فضیلت کا ہمیں علم ہوتا ہے دوسری طرف آپ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اس رات لائلت القدر سے محروم رہتا ہے وہ بڑا ہی بدقسمت اور بدنصیب ہے اور سوائے بدنصیب شخص کے کوئی شخص جو ہے وہ اس لائلت القدر سے محروم نہیں رہتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک حدیث میں بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لائلت القدر دیکھوں اور مجھے وہ گھڑی نصیب ہو جائے تو یا رسول اللہ میں اس وقت کیا دعا کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا کیا کرو کہ اللہم اینکا افوون تحب الافوا فافوانی تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے اور آم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور ارشاد کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری عشرہ میں رات کو عبادت بجا لائیں اور اس گھڑی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جزاکم اللہ تعالی حسین الجزا ناظرین کے نام اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اقتتام پذیر ہو رہا ہے میں آخر میں اپنے دونوں مجیب حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے نہائی تھی شروع بست کے ساتھ اور اندگی کے ساتھ اس پروگرام کو میں شریک ہوئے اور ہمارے ساتھ گفتگو کی ناظرین کرام آخر پر سیدنا حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن نصر العزیز کے ایک روح پرور اقتباس سے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں روزوں کے حوالے سے یہ قلعہ تو ہے لیکن اس ڈھال کے پیچھے اور اس قلعہ کے اندر کب تک اس قلعے میں حفاظت ہوتی رہے گی کب تک محفوظ رہو گے اس کی وضاحت ایک اور روایت میں کر دی کہ جب تک اس کو جھوٹ یا غیبت کے ذریعے سے پھار نہیں دیتے تو رمضان میں روزوں کی جو برکتیں ہیں اسی وقت حاصل ہوں گی جب یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی جو باز بزاہ چھوٹی لگ رہی ہوتی ہیں آدمی معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے ہر قسم کی برائیاں بھی ختم نہیں کرتے ان میں سے بہت بڑی برائی جس کو آدمی محسوس نہیں کرتا وہ جھوٹ ہے اگر جھوٹ بول رہے ہو تو اس ڈھال کو پھار دیتے ہو لوگوں کی غیبت کر رہے ہو چگلیاں کر رہے ہو پیچھے بیٹھ کے ان کی باتیں کر رہے ہو تو یہ بھی تمہارے روزے کی ڈھال کو پھارنے والی ہے تو روزہ اگر تمام لوازمات کے ساتھ رکھا جائے تو ڈھال بنے گا ورنہ دوسری جگہ فرمایا پھر تو یہ روزہ صرف بھوک اور پیاسی ہے جو آدمی برداشت کر رہا ہوتا ہے فرمودہ خطبہ جمعہ پندرہ اکتوبر دوہزار چار و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین